دارسنک سکرات دیکھنے میں قروب تھے وہ ایک دن اکیلے بیٹھے ہوئے آئینہ میں ہاتھ لیے اپنا شہرہ دیکھ رہے تھے تب ہی ان کا ایک سکرات کو آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھ اسے کچھ عجیب لگا وہ کچھ بولا نہیں صرف مشکرانے لگا بدوان سکرات سکرات دیکھ کر سب سمجھ گئے اور کچھ دیر بعد بولے میں تمہارے مشکرانے کا مطلب سمجھ رہا ہوں سایہ تم سونس رہے ہو کہ مجھ جیسا قروب آدمی آئینہ کیوں دیکھ رہا ہے سیسے کچھ نہیں بولا اس کا سیر سرم سے جھگ گیا سکرات نے پھر بولنا سرو کیا سایہ تم نہیں جانتے کہ میں آئینہ کیوں دیکھتا ہوں نہیں سیسے بولا گروہ جی نے کہا میں قروب ہوں اس لئے روجانہ آئینہ دیکھتا ہوں آئینہ دیکھ کر مجھے اپنی قروبتہ کا بہان ہو جاتا ہے میں اپنے روپ کو جانتا ہوں اس لئے میں ہر روج کوشش کرتا ہوں کہ اچھے کام کروں تاکہ میری ایک روپتہ ٹھک جائے سیسے کو یہ بہت سکشہ پرد لگی پرنتو اس نے ایک سنکہ پرکٹ کی تب گروہ جی اس طرق کے نصار سندر لوگوں کو تو آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے ایسی بات نہیں سکرات سمجھ آتے ہوئے بولے انہیں بھی آئینہ اور سے دیکھنا چاہیے اس لئے تاکہ انہیں تھیان رہے کہ وہ جتنے سندر دکھتے ہیں اتنے ہی سندر کام کریں کہیں برے کام ان کے سندرتہ کو ڈھک نہ لیں اور پرگرام شروع انہیں گروپ نہ بنا دے سیسے کو گروہ جی کی بات کا رہ سے معلوم ہو گیا وہ گروہ کیا کہے نتمستق ہو گیا دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے اور سے بتائیں مجیمی دھیکیہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اوشل لائک اور شیئر کریں میں ایسی ہی کہانیاں لاتا رہوں گا اس لئے ایس پی ہندی اسٹوریج کو سبسکرائب اوشل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لئے کہیں دھنیواد تینکیو شادر آوار